اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ علم یوٹیوب چینل تو آئیے جی آج ہم کلاس فائب کی اسلام یاد کا صفحہ نمبر تین آیت الکرسی صورت البکرہ آیت نمبر دو سو پچپن کا مطالعہ کریں گے آیت الکرسی کی ریڈنگ کریں گے اور پھر اس کے فوائد اس کے فضائل کا بھی مطالعہ کریں گے تو آئیے جی ہم آیت الکرسی کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تعخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارد منزل لزی يشفع اندحو الا بازنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاع وسع کرسیہ السماوات والارد وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے اسے پڑھنے سے انسان اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے سوائے موت کے یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی میں موجود ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو پھر صبح تک اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب فضائد القرآن میں موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آمین ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چراغ علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ